سینٹیمنٹ یا کچھ ایسے ویو کچھ لگا آپ کو؟ بیسے چناؤ گھوشت ہونے کے بعد میں کسی راجعہ کا دورہ نہیں کر پایا ہوں کہ کیلیکشن کمیشن نے کچھ مریادائیں رکھی تھی اور میرا پریاس رہتا ہے کہ میں مریاداؤں کا پارن کروں لیکن ورشویلی مجھے بیچ بیچ میں کارکرتاؤں سے بات چیز کرنے کا افضل ملا ہے چناؤ کا سمائے ہو یا نہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھن میں ہو یا سرکار میں ہو ہم ہمیشہ جنتہ جنادن کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں اور جب سرکار میں ہوتے ہیں تو بہت ادھک تیورتہ سے ادھک بستار سے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس مول منطر کو لے کر کے جی جان سے جھوٹے رہتے ہیں اور میں اس چناؤں بھی سب ہی راجوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی لہر ہے بھاری محمد سے بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو سیوہ کرنے کا موقع ان سب ہی پانچ راجوں کی جنتہ دے گی اور یہ بھی سہی ہے کہ جن راجوں میں ہمیں سیوہ کرنے کا موقع ملا ہے انہوں نے ہمیں پرکھا ہے ہمارے کام کو دیکھا ہے اور اس کا پرنام ہوگا پہلے کی جمعانے میں پولٹیکل فیلڈ میں انالیسز کرتے سمائے ایک شبت پاپلر ہو چکا ہے انٹی انکمبنسی میں سب بتاؤں ہوں کہ ہمارے دیش میں وقت بدلان لیکن کبھی کبھی ٹرمیناورسی نہیں پڑھ لی اور یہ کارن یہ ہے کہ پہلے جو سرکارے چلتی تھی وہ فائلوں پہ ہستاکشر کرنا منمرجی کے لوگوں کی فائل کو پرائیورٹی دینا یو جنائے چوناؤ کو کہندر میں رکھ کے گوشت کرنا اور کبھی کبھی جا کر کے فیتے کاٹ کے چلے آنا سلانیاز کر کے چلے آنا ڈیلیوری کے طریب کبھی یوگدہ ان کا دھیان نہیں رہتا تھا ان کو لگتا تھا گوشنا ہو گئی یعنی ویجیان بھون میں دیا جھلایا تو ان کو لگتا تھا کام ہو گیا اور جب لوگوں کو کام نیجر نہیں آتا ہے اور گوشنایں بار بار سننے کو ملتی ہیں تب انٹی انکمبنسی کا جنمہ ہوتا ہے لیکن جب کام کرنے کا پریاس دیکھتے ہیں محنت دیکھتی ہیں آس پاس میں کچھ نو کچھ پوزیٹیو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو پھر ایک وشوات بنتا ہے کہ وہاں ہو رہا ہے تو کل میرے یہاں بھی ہوگا گریب کو گھر اس کو مل گیا تو کل مجھے بھی گریب ہوں میرا گھر اس بار لائن نمبر نہیں لگا لیکن کل مجھے ملے گا یہ وشوات پیدا ہوتا ہے اور اس کے قارن بھارتی جنتہ پارٹی کے کلچر میں جہاں بھی ہمیں ستھرتہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے وہاں انٹی انکمبنسی نہیں پرو انکمبنسی کا واہول ہوتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ پرو انکمبنسی کو لے کر کے چناؤں میں اتھیک آت سے اُبھر کر کے آتی ہیں اب اُتر پردیش میں ایک خاصیت رہی ہے کہ ایک ہی پارٹی کو دوبارہ چانس نہیں دیتے ہیں موقع نہیں ملتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو ہے کیونکہ تین چناؤں میں انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے دوہزار چودہ میں سترہ میں بیس میں آپ کو ووٹ دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ہی بہت اچھے دنگ سے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ دوہزار چودہ میں ہمیں ووٹ ملا پھر دوہزار سترہ میں ملا پھر دوہزار انیس میں ملا یعنی تین تین بار ملا مندب جو پرانی تھیوری ہے ایک بار آؤ ایک بار جاؤ والا اتھر پردیش نے پہلے ہی نکار دیا ہے جب پہلے ہی نکار دیا ہے تو آپ کیوں آگے بڑھائے گا بھارتی جنتہ پارٹی نے انفعو کیا ہے کہ ہمیں چودہ میں سوکار کیا پھر کام دیکھا سترہ میں سوکار کیا کام دیکھا انیس میں سوکار کیا کام دیکھا بائیس میں سوکار کریں گے جی سبھی تصویروں میں جو پوسٹرز چھپتی ہیں ان میں مودی جی کی تصویر ہوتی ہے اور یوگی جی کی جہاں پر چیف منسٹر کانڈیڈیٹ ہے وہاں پر چیف منسٹر کانڈیڈیٹ کا ہوتا ہے نہیں تو مودی جی کی تصویر ہوتی ہے ہر جگہ تو اگر کیا ہم یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ جو راج کے چناب ہوتے ہیں ایک قسم سے ایک ریفرینڈم ہے سینٹر کی پولیسیز کو بھی صرف سٹیٹ کی نہیں صرف سینٹر کی بھی پولیسیز آپ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی ایک کلیکٹیو لیڈرشک میں وشفاظ کرتی ہے ساموہیتہ میں وشفاظ کرتی ہے اور ہم ستر پر ساموہیت روپ سے کام کرنے کے آدھی ہیں وہ تصویر پردھان ملنطری کی نہیں ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کی تصویر ہے جس کو نردر موڈی کہتے ہیں اور اور کارکرتاؤں کے ساتھ میرا کھڑا رہنا میرے لئے گروہ کا بھی شہ ہوتا ہے اگر میرے ساتھی کارکرتاؤں کے بیچ میں میری بھی ہوٹو ہوتی ہے تو میں بھی ان کارکرتاؤں جیسا لگتا ہوں مجھے لگتا ہے ہاں میں بھی انہی کی برابر ہوں میں کسی سے اوپر نہیں ہوں کسی سے آگے نہیں ہوں تو میرے لئے تو اس پھوٹو کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے اور دیش کی جنتہ بھی ایسے یہ جو فیشن ہو گئی ہے کہ ہر چناؤ اینا پھلانے کا ہر چناؤ ڈھیکنے کا میں سمطلب یہ چناؤ ہمارے کارے کا ہے ہمارے آچار بیچار کا ہے ہماری نیتیوں کا ہے اور سب سے زیادہ ہماری نیت کا ہے لال ماتی پلکستی ہمانجے سیچو مستس